دوستو بہرہ برادری شیعہ کا ایک ایسا گروہ ہے جو قرآن کے بارے میں بھی بہت برا نظریہ رکھتے ہیں اور ان کے ہاں بہت سی دلچسپ اور عجیب و غریب رسومات ادا کی جاتی ہیں آج کی ویڈیو نے بہرہ شیعہ کی پانچ دلچسپ اور عجیب و غریب رسومات کا ذکر کیا جائے گا نمبر ایک بچے کی پیدائش سے متعلق رسم بہرہ شیعہ کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھے دن کی اندر اس کا نام رکھا جاتا ہے نام رکھنے کا حق صرف بچے کی پھوپی کو ہوتا ہے اس روز بچے کو سفید لباس پینایا جاتا ہے جس پر زافران کا چھڑکاؤں کیا جاتا ہے اور بچے کے سرحانے یا انچی جگہ پر قرآن پاک کی سورہ مریم کھول کر اس میں انار کی شاہ کی کلم رکھی جاتی ہے نام رکھنے کے بعد بچے کی پھوپی اس کے کان میں نام بتاتی ہے نمبر دو کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی رسم کھانے سے پہلے سب سے کم عمر شخص سب کو نمک پیش کرتا ہے جسے چکھنے کے بعد کھانا شروع کیا جاتا ہے اگر دسترخان پر مٹھائی مجود ہو تو پہلے نیٹھی چیز کھائی جاتی ہے کھانا ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر سب کو نمک چکھایا جاتا ہے اور اس طرح نمک چکھنے کے بعد سب لوگ دسترخان سے اٹھتے ہیں نمبر تین چمڑے کے جوتوں کی رسم اپنے اقائد کے مطابق بہراش یا مرد کبھی بھی چمڑے کے جوتے نہیں پہنتا بلکہ ان کے ہاں سب لوگ کپڑے یا کینوس کے جوتے پہنتے ہیں چمڑے کے جوتے نہ پہنے کی وجہ ان کے ہاں یہ بتائی جاتی ہے کہ انہیں یہ شبہ لاحق رہتا ہے کہ یہ چمڑا کہیں کسی مردہ جانور کی خال سے نہ بنا ہو اس لیے وہ چمڑے کے جوتے پہنے سے پرہیز کرتے ہیں نمبر چار محرم کی پہلی رات کی رسم بہروں کے ہاں محرم کے پہلی رات خوشی کا باعث ہوتی ہے اس رات عزیز و اقارب کو دعوت پر بلائی جاتا ہے جس میں نئے سال کی مبارک بات دی جاتی ہے اور رات کے کھانے کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے زیادہ تر مرگی، مچھلی اور سبزیوں والی ڈشیں پکائی جاتی ہیں اور یہ کھانا بھی ایک مقصود سنداز میں کھاتے ہیں پہلے بڑا سا دستر خان بچھایا جاتا ہے اور پھر اس پر چوڑے پہیے کی شکل کا سٹینڈ رکھا جاتا ہے جسے کونڈلی کہا جاتا ہے کونڈلی پر ایک بہت بڑا تھال رکھا جاتا ہے جس میں مختلف طرح کے کھانے سجا کر پیش کیے جاتے ہیں گھر کے تمام افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں نمبر پانچ بہرہ برادری کے لوگ ہمیشہ سفید رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں جس پر سنہرے رنگ کا دائرہ بنا ہوتا ہے جبکہ خواتین دو رنگوں کا ایک برکہ پہنتی ہیں جسے ریدہ کہا جاتا ہے مرد حضرات سفید رنگ کا پجاما کمیز اور شیروانی پہنتے ہیں جبکہ عورتیں لمبا لباس جسے گھاگرا کہا جاتا ہے وہ پہنتی ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے ہاں بہت سی ایسی رسومات پائی جاتی ہیں جن پر یہ لوگ سختی سے عمل کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی